دنیا میں بہت سی مساجد ہیں تاہم آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد کے بارے میں بتائیں گے ہیدر آباد کے میر محمود پہاڑی کشن باغ میں واقعے یہ مسجد دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد ہے نمازیوں کی گنجائش کے اعتبار سے یہ مسجد دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد کہلائی جا سکتی ہے اگرچہ اس وقت بھوپال میں واقعے دھائی سیڑھی کی مسجد کو دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد تصور کیا جاتا ہے مگر رخبہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہیدر آباد میں پائی جانے والی یہ مسجد بھوپال کی مسجد سے صرف آدھی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد کا دردہ گیا جا ہے میر محمود کی پہاڑی پہ جو ایک مسجد ہے پہاڑ پہ الگ سے واقع ہے اس میں بہ مشکل دس لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد میں بہ مشکل دس نمازیوں کی گنجائش ہے اس مسجد کی سیدھی جانب سیڑھیاں بھی ہیں جس کے ذریعے اوپر جایا جا سکتا ہے اوپر ایک دیوار بنی ہوئی ہے جہاں سے ازان دی جاتی تھی بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد حضرت سید شاہ عماد الدین محمد محمود الحسینی نے ہی تعمیر کروایا جنہوں نے عبداللہ کتب شاہ کے زمانے میں عراق سے حیدراباد آمد کے بعد میر عالم طالب سے لگے پہاڑی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا حضرت میر محمود زیادہ تر جذب کی کیفیت میں رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے پیر کے حکم کی تعمیل میں عراق سے حیدراباد کا رخ کیا تھا انہوں نے نہ صرف یہ مسجد تعمیر کروائی بلکہ اپنے آخری آرامگاہ یعنی اپنے مقورہ کی بھی اپنی ہی حیات میں تعمیر کروالی تھی اس مسجد کو جنہوں کی مسجد کہا جاتا ہے اور حضرت میر محمود اس مسجد میں جنہوں کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے